انبیاء اور اولیاء انبیاء کو اور ان کے بعد اولیاء کو اللہ پاک حسنِ خلق اچھے اخلاق کی صلاحیت ان کے نفس میں خلقت میں طبیعت میں پیدائشی طور پر وضیعت کر دیتا ہے اس لیے اللہ کے نبی سے پیدائش کے دن سے لے کر اعلانِ نبوت سے قبل کے زمانے میں بھی بد اخلاقی کا کام کبھی صادر نہیں ہو سکتا یعنی نبی نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا میں صرف آقا علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا تمام انبیاء کی تمام انبیاء کی بے صد تو ہوتی ہے اعلانِ نبوت تو ہوتا ہے خاص عمر کے بعد ابھی کسی کو یہ پتا ہی نہیں ہوتا کہ یہ نبی ہے یا نبی ہوگا تو وہ جو اعلانِ نبوت سے پہلی زندگی ہے اس زندگی میں بھی اللہ رب العزت ان کی خلقت ایسے فرماتا ہے کہ وہ اس پہلی زندگی میں بھی بدخلقی نہیں کر سکتے جھوٹ نہیں بول سکتے بخیل اور کنجوس نہیں ہوتے اللہ کے نبی کسی پر ظلم نہیں کر سکتے کسی پر جبر نہیں کرتے ان کا چیرہ مسکراتا چیرہ ہوتا ہے وہ سچے لوگ ہوتے ہیں وہ بھلائی کرنے والے ہوتے ہیں احسان کرنے والے ہوتے ہیں انسان ان سے مل کر فرحت محسوس کرتا ہے خوشی محسوس کرتا ہے وہ کسی سے نفرت نہیں کرتے وہ ہر ایک سے محبت کرتے ہیں سخاوت ان کے اندر ہوتی ہے تحارت ہوتی ہے پاکیزگی ہوتی ہے ہرس نہیں ہوتا لالچ نہیں ہوتا یہ ساری خوبیاں اللہ پاک جس کو نبی بنانا ہوتا ہے اس کے نفس میں پیدائش سے ہی پیدا کر دیتا ہے موسیقی